شادی کی دو ماہ بعد میرا شوہر فوت ہو گیا عدد پوری ہونے کے بعد میرے گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے مگر ہر رات پیرا مرہوم شوہر میری خواب میں آتا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتا خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ تم دوسری شادی نہ کرنا میں تمہارے ساتھ رہوں گا صبح آنکھ کھلتی تو میں حیران ہوتی کہ میرا شوہر تو مر گیا ہے اب وہ میرے ساتھ کیسے رہے گا میں نے دوسری شادی نہ کی اور اکیلی اپنے شوہر کے گھر رہنے لگی مگر رات کو مجھے ایسے لگتا کوئی مرد میرے ساتھ سویا ہوا ہے اب روز ہی ایسے ہونے لگا ایک دن میں نے اپنے بستر پر اپنی سہیلے کو سلا دیا اور خود چھپ گئی مگر کچھ دیر بعد میرے جسم سے جان نکل گئی جب میرے کمرے میں تین لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے میرا نام روبیا ہے میں اپنی سہیلی آنم کے گھر بیٹھی ہوئی تھی جب میری امی مجھے تلاش کرتی ہوئے آئیں انہوں نے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو میری سہیلی بھی میرے ساتھ چل پڑی جلدی جلدی میں تھوڑی بہت تیار ہوئی اور ان کے سامنے چلی گئی وہ لوگ تو مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے انہوں نے کہا کہ بہت ہی پیاری لڑکی ہے ہمارا ایک بھائی ہے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں بس ہم دو بڑی بہنیں ہیں اور ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اس لیے ہم اپنے بھائی کے لیے پیاری سی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا گھر بھی الگ تھا رشتہ بہت اچھا تھا میری اممہ نے پورا ہاں کر دی میری ماں نے کہا کہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے لڑکا اکیلا ہی گھر میں رہتا تھا اور خوبصورت اور امیر بھی تھا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ گھر ہمارے گھر سے بلکل ہی قریب تھا ایک ماں کے بعد میں دھلہن بن کر شویب کے گھر آ گئی میرے شہر کا نام شویب تھا میرا شہر بھی بہت زیادہ اچھا تھا جب میرا دل کرتا میں امی کے گھر آ جاتی شویب کی مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی شادی کے بعد میری دونوں نندے بھی اپنے اپنے گھر واپس چلی گئی میں بہت خوش تھی اور ہر کسی کو اپنی خوشی کے بارے میں بہت خوش ہو کر بتایا کرتی تھی میری ماں کہتی تھی کہ سب کو نہیں بتاتے ورنہ نظر لگ جاتی ہے کیونکہ ایسی زندگی تو ہر عورت چاہتی ہے ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ آج شام کو میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا اس دن میں نے شویب کی پسند کا کھانا بھنا دیا اور شام کو نیا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی وہ گھر پہ آیا تو اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن کھانا کھاتے ہی اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ ایک طرف کو گر گیا شویب زور زور سے سانس لے رہا تھا پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گیا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے جلدی جلدی ایمبولنس کو کال کی اور اپنے شوہر کو ہسپتار لے گئی جب ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے مجھے عجیب طریقے سے دیکھا میں نے سب کچھ اسے بتا دیا اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں یہ تو میرے بھائی کا دوست ہے میں نے کہا کہ بس ان کو ٹھیک کر دیں نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر میرے شوہر کو اندر لے گیا اور میں کافی پریشان ہو گئی جب ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی آخرے سانسیں چل رہی ہیں آپ اپنے شوہر سے مل لیں ایسے مریض زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے ڈاکٹر کی بات سن کر میرا تماغ چکرا گیا میں بھاگتی ہوئی شویب کے پاس گئی لیکن جب اندر گئی تو پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے میں بوری طرح رونے لگی میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے وہ مجھے اور شویب کی میت کو گھر لے آئے میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی روتے روتے ہی میری آنکھ لگ گئی جب میرا شوہر خواب میں آیا اس نے آ کر میرا ہاتھ بکڑا اور اس نے کہا کہ پاگل کیوں رو رہی ہو تمہیں روتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح رہو جیسے تم پہلے رہتی تھی اور میرے گھر میں ہی رہو سب کو ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا کہ تمہارے بغیر کیسے سب کو ٹھیک ہوگا ابھی ہماری شادی کو دو ماں ہوئے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہوں پاگل میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تم دوسری شادی کر کے مجھے مت چھوڑ دینا میں نے خواب میں اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی جیسے ہی میری آنگ کھولی تو میں مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے شہر کی آخر رسومات ادا ہو چکی تھی میری سہیلی انم بھی مجھ سے کئی دفعہ ملنے کے لیے آئی تھی اور اس خواب کے بارے میں میں نے صرف اسی کو بتایا تھا اس نے چپ چاپ میرے خواب کو سنا کیونکہ اسے خوابوں پر یقین نہیں تھا میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ صرف خواب ہی ہے لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں اپنے شہر سے خواب میں آخری دفعہ ملی تھی میرے لیے یہی کافی تھا جب کچھ دن گزر گئے تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ میں اپنے شہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں میری امی نے کہا کہ تم اکیلی کیسے رہو گی میں تو چاہتی ہوں کہ عدد پوری ہو جانے کے بعد تم دوسری شادی کر لو ابھی تم جوان ہو مگر میں نے امی کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں جوب کر کے اپنا گزارہ کر لوں گی میرے بابا نے کہا کہ اگر اس طرح سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے انہوں نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی میں رات کو اپنے کمرے میں آئی یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں اور میرے شہر رہتے تھے میں نے بستر کو ایسے ہی سٹ کیا جیسے روز رات کو سونے سے پہلے کیا کرتی تھی اور اپنی جگہ پر آ کر سو گئی دماغ میں شویب کی یادیں آ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے جب اچانک سے اس کمرے میں کچھ ہوا میں لائٹ آف کر کے سوئی تھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیچھے میرے شہر کی جگہ پر کوئی آ کر لیٹ گیا ہے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل کی آواز مجھے کانوں میں آنے لگی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھتی میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بیٹ کے اوپر کوئی لیٹا ہے اور اس کے وزن سے بیٹ نیچے بھی جھگ گیا تھا مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میرے شہر نے خواب میں آ کر جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا ہے شاید اس وقت میرا شہر ہی میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے مجھے اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی میں سو گئی جب صبح اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی طرف سے بستر بھی خراب ہو چکا تھا اس کا مطلب کہ وہ رات کو یہاں پر آیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور روز رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا میں اگلے دن امی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے رات کو روک لیا کیونکہ رات بارش ہو رہی تھی مگر امی کے گھر رات کو میرا شوہر مجھے ملنے نہیں آیا تھا اب مجھے اپنے شوہر کے پاس رہنا تھا مجھے اسے محسوس کرنا تھا اس لئے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہوں گی میں اسی وقت اپنے گھر آ گئی اور پھر سے مجھے یہی احساس محسوس ہوا تھا اس دفعہ تو مجھے اچانک سے ہی ایسے نیند آئی کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں اور جب صبح اٹھی تو میرا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو ٹھیک ہے میرا شوہر زندہ ہے اور اس گھر میں رہتا ہے روز رات کو جب میں کروٹ بدل کر سو جاتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری پچھلی طرف میرا شوہر آ کر لیٹ گیا ہے ایک دن میں نے حمد کی اور سوچا کہ میں کروٹ بدل کر دیکھوں گی وہ میرا شوہر ہے یا کوئی اور مرد ہے مگر رات کو جب میں نے اس سمت کو کروٹ بدلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں میں صرف اس کو محسوس کر سکتی تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے کہا تم اکیلی اس گھر میں ساری زندگی کیسے گزارو گی میری مانو تو دوسری شادی کر لو میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو میں اپنے زندگی میں خوش ہوں میں نے کہا کہ اس طرح تو تم اپنی زندگی برباد کر دو گی میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میں اپنی زندگی میں خوش ہوں مجھے رات کو عجیب و غریب قسم کے خواب بھی آنے لگے تھے شاید وہی پل مجھے یاد آ جاتے تھے جو میں نے اپنے شہر کے ساتھ گزارے تھے لیکن مجھے اتنے سکون کی نیند آج تک نہیں آئی تھی پتہ نہیں مجھے اتنے اچھی نیند کیسے آ جاتی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا مجھے تو یہی محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ بستر پر میرا شہر سو رہا ہے انسان بڑا ہی عجیب ہے اسے نفسیاتی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نفسیاتی سہارے وہ کسی بھی طرح سے پورے کرنا چاہتا ہے میرے لیے یہ سب ایک نفسیاتی سہارہ بن گیا تھا میرا شہر میرے خواب میں آیا تھا اور اس نے خود ہی یہی بات کی تھی میری سہیلی میری باتیں سن کر چلی گئی تو میری امی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی مجھے یہی سمجھانے لگی کہ عدت مکمل ہوتے ہی تم دوسری شادی کر لو ورنہ دنیا والے تم اکیلی لڑکی کو جینے نہیں دیں گے میں نے کہا کہ امی آپ دوسری شادی کی بات اپنے دماغ سے نکال دیں میں شادی نہیں کروں گی میں نے یہ بات ایسے کہی تھی جیسے یہ میرا آخری فیصلہ ہے امی بھی کافی پریشان تھی وہ اس دن چپ چپ بیٹھی رہی تھی پھر کچھ دنوں بعد میری سہیلی مجھے اپنے گھر لے گئی اس کے گھر میفلے ملاد تھی یہاں پر صرف عورتیں بیٹھی تھی اس لیے میں بھی چلی گئی پردے کی دوسری طرف میں نے اسی ڈاکٹر کو دیکھا جس نے میرے شہر کا آخر دفعہ علاج کیا تھا میں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے میری سہیلی آنم نے کہا کہ یہ میرا کزن ہے میں نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں میرے شہر نے اپنی آخری سانسے لی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے اور یہ تمہیں اور تمہارے شہر کو بھی جانتا ہے کیونکہ اس کے بھائی کے ساتھ تمہارے شہر کی دوستی تھی پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر میرا منگیتر ہے اور کچھ ماہ بعد میری شادی بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گی ہماری میسیجز پر بات ہو جاتی ہے میں نے کہا کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے ڈاکٹر کی بیوی ہونا جانے لگی کہ مجھے نظر لگ گئی تھی میری امی تھی کہتی تھی اپنی خوشیوں کے بارے میں سب کو نہیں بتاتے پر میں بتا دیا کرتی تھی اور نظر بھی کسی کی ایسی لگی تھی کہ میری تو ساری دنیا ہی پلٹ گئی تھی اسی ملاد میں ایک عورت آئی ہوئی تھی جو اچھی اچھی دینی باتیں بتا رہی تھی پھر اس کی باتوں کا موضوع اس طرف چلا گیا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کیا اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے جب ایک دفعہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ لوہے محفوظ پر چلی جاتی ہے وہ کبھی بھی واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آ سکتی اس کا مطلب ہے کہ رات کو میرا شہر نہیں کوئی اور میرے پاس آتا ہے مجھے بہتر لگنے لگا تھا میں اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اسے ساری بات بتائی اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں وہم سا ہو رہا ہے تمہیں کام کرو تم اس گھر میں رات کو اکیلے رہنا چھوڑ دو کیونکہ جب تک تم اکیلی رہو گی تب تک یہ وہم تمہیں لگا رہے گا میں نے کہا کہ ہاں جب میں امی کے گھر میں ہوتی ہوں تب ایسا نہیں ہوتا اس نے کہا پھر تم اس گھر میں نہیں رہا کرو لیکن یہ احساس اتنا زیادہ حقیقت پر مبنی تھا کہ میرا دل بھی نہیں مان رہا تھا اور پھر اس کا کیا مطلب تھا اب میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے یہ ساری باتیں اپنی دوست کو بتائیں تھی میں نے اس سے کہا کہ تم ایک رات میرے ساتھ اس گھر میں رہو اسے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن میں نے اسے منا لیا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم پوری راز سوئیں گے نہیں اور اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں تمہاری امی کے گھر بھاگ جاؤں گی میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی وہ میرے ساتھ آ گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم میری جگہ پر لیٹ جانا میری کمرے کی لائٹ بند کر دو گی اور میں سائٹ پر کھڑی ہو جاؤں گی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے میری سہیلی میری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا وہ مجھے کہنے لگی تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو سکون سے دوسری شادی کر لیتی تو آج یہ مسئلہ نہ بنتا اب پتہ نہیں رات کو تمہارے پاس کون آتا ہے اور پتہ نہیں کب تم دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچو گی میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی لیکن ابھی تم میری مدد کرو میں پردے کے پیچھے چھپ گئی میں نے آج کمرے میں تھوڑی روشنی بھی کر دی تھی لیکن ابھی بھی کوئی زیادہ روشنی نہیں تھی بس اتنی تھی کہ ٹھیک سے سب کچھ نظر آتا تھا میری دوست میری جگہ پر لیٹ گئی اور بلکل ویسے ہی لیٹی جیسے میں لیٹا کرتی تھی اس کا چہرہ میری طرف تھا میں نے کہا کہ دیکھو میں یہی کھڑی ہوں تمہارے پاس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ شکل سے ڈری ہوئی لگ رہی تھی میں بیٹ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی ابھی تک تو وہاں پر کچھ نہیں تھا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے میرا شہر یعنی کہ میرے شہر کی روح دکھائی ہی نہیں دیتی لیکن جس طرح وہ بستر خراب ہو چکا ہوتا تھا اور بیٹ پر بھی بقائدہ کسی کا وزن محسوس ہوتا تھا اس کا مطلب کہ اگر وہاں کوئی آتا تو مجھے نظر ضرور آتا وقت اسی طرح گزرنے لگا رات کے بارہ بج گئے اور پندرہ منٹ کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے دیکھا کہ اس گھر میں کھڑکی سے کوئی داخل ہوا ہے وہ کوئی آدمی تھا لیکن اس کا قد میرے شہر سے زیادہ لمبا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے تین اور آدمی اندر داخل ہوئے جس میں سے دو آدمی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور جو آدمی پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا اس نے رومان لے کر اوپر کوئی دوائی لگائی اور میری دوست کے ناک کے قریب لے جانے لگا وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا وہ لوگ بھی چونک گئے اور میں نے لائٹ آن کر دی لیکن سب سے زیادہ میری دوست کو چھٹکا لگا تھا کیونکہ اس کمرے میں جو شخص کھڑا تھا وہ اس کا منگیتر تھا یعنی کہ وہ ہی ڈاکٹر جس کے ہاتھوں میں میرے شہر نے دم توڑا تھا اور اس کے ساتھ تین اور لوگ بھی تھے میں نے سائٹ سے ایک ڈنڈا اٹھا لیا جسے پہلے ہی میں نے اپنے حفاظت کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ آگے بڑھے تو تمہارے جان لے لوں گی میری دوست بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے مگیتر سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ لوگ کون ہیں اس نے ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگا میری بات سنو دیکھو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گیا تھا لیکن میں اس کی کہانی سمجھ چکی تھی میں نے اپنے نمبر سے اپنے ابو کو کال ملا دی تھی لیکن کال ایسے ملائی کہ اس کو پتہ نہ چلے تھوڑی دیر کے بعد میرے ابو بھی آ گئے کیونکہ میں گھر کو لوگ کر کے سوئی نہیں تھی اور میری امی بھی آ گئی انہوں نے ڈاکٹر اختر کو پکڑ لیا اور ایک طرف بٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے ساری کہانی بیان کی جس کو سن کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی پہلے تو وہ کچھ بتا نہیں رہا تھا لیکن شاید میرے والد صاحب بھی بات سمجھ گئے تھے اسی لئے وہ بار بار اس پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور وہ چک کر کے مار کھا رہا تھا کیونکہ وہ غلطی پر تھا اور میری دوست انم کافی پریشان تھی کیونکہ یہ اس کا ہونے والا شہر تھا اور اس کا یہاں کیا کام تھا جن لوگوں کو یہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ پتہ نہیں کون تھے لیکن اس نے ان کو ٹائم سے ہی وہاں سے بھگا دیا تھا اور خود ہمارے ہاتھ آ گیا تھا اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اس کھر میں میں اکیلی رہتی ہوں اور اس کی دماغی حالت اس طرح کی چل رہی ہے جس دن اس کا شہر فوت ہوا تھا یہ شہر کی ٹینچے میں نفسیاتی ہو گئی تھی اس لیے میں رات کو یہاں پر آ جاتا اور اسے کلورو فائل سنگھا کر بھی ہوش کر دیتا تھا پھر میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی آ جایا کرتے تھے اور ہم اس کا غلط استعمال کرتے اور یہ پاگل سمجھتی تھی کہ اس کے شہر کی روح آتی ہے جبکہ شہر کی روح نہیں بلکہ میں ہوتا تھا ایک دفعہ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں بیٹھ کے نیچے چھپ گیا تھا اس لیے وہ پلٹ کر کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی میرے بابا نے اس شخص کے موپر تھپڑ مارا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو یہ سب کچھ کیسے پتا کہ میں اپنے شہر کی روح کے بارے میں اس طرح سوچتی ہوں اس کو اس بارے میں کس نے بتایا تھا کیونکہ مجھے تو یہ سب خواب میں آیا تھا جب اس سے یہ سوال کیا تو اس نے انم کی طرف دیکھا اور انم نے سر جھکا لیا انم نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے اور جب روبیا نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اپنے مگیتر کو بھی بتا دی لیکن میں نے اس طرح سے بتائی تھی کہ میری دوست بیچاری بہت دکھی ہے اس کو اس طرح کا خواب آتا ہے اور وہ سمجھی کہ اس کے شہر کی روح روز رات کو اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اس کے ساتھ سو جاتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا گھٹیاں انسان ہے کہ اس بات کا غلط فائدہ اٹھائے گا میں نے اس کو ایسے ہی بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ میری دوست کے لیے دعا کرنا کہ اس کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں انم کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ میں کھڑے ہوتے ہی بھی ہوش ہو گئی تھی میرے والد صاحب نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا انم نے اس کے ساتھ منگنے بھی توڑ دی اور میں پھر سے اپنی زندگی کے ایک بڑے دکھ سے نکل کر دوسرے دکھ میں چلی گئی تھی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ پر سوار کیا تھا جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کبھی بھی واپس نہیں آتا وہ خواب مجھے ضرور آتا تھا مگر میں اس خواب کے بعد نفسیاتی بن گئی تھی اور اس خواب کو حقیقت سمجھنے لگی تھی اس طرح کچھ دن گزر گئے انم نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی اور اس شخص کی پورے خاندان میں بہت زیادہ بیزتی ہوئی اس کی زمانت تو ہو گئی تھی لیکن اب اسے کوئی بھی رشتہ نہیں دے رہا تھا میں تو حیران تھی کہ یہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر ہو کے اس نے یہ سب کچھ کیا جس دن اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس دن وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرا دیوانہ ہو گیا ہے میں نے اپنے شہر کا یہ مکان بیچ دیا اور اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں پھل حال میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی بس میں اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی ہوں یہ زمانہ کتنا برا ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھا لیتا ہے یہاں پر تو لوگ مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری قسمت اتنی بری تھی پتہ نہیں مجھے کس کی نظر لگ گئی تھی میں کچھ نہیں جانتی لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا میرے والد ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے میرا علاج کروا رہی ہیں شاید میں نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی تھی مگر اب میں کافی بہتر ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میرے والدین جب میری دوسری شادی کریں گے میں چپ کر کے کر لوں گی آخر میں میں اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا